دوپہر کو میری آپ سے بات ہوئی اور جب بات ہو رہی تھی تو جو آپ کے جذبات کی شدت تھی وہ میں محسوس کر سکتا تھا اور جو ذہنی کیفیت تھی وہ بھی میں محسوس کر سکتا تھا let me tell my viewers کہ تھوڑی دیر بعد میں نے وسیم کو اے آر وائی نیوز کی سکرین پر دیکھا economy discuss کرتے ہوئے تو مجھے اس ٹائم پہ بھی خیال آئے کہ لوگوں کو لگتا ہے ہماری جو جوب ہے وہ بڑی آسان ہے ہم بس بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں عامل لیاقت حسین صاحب کا سب سے بڑا گلہ جانے سے پہلے یہ تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے بھئی اگر عامل لیاقت نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن عامل لیاقت کے ساتھ بھی اگر کچھ برا ہوا ہے تو میں اس پر اعتراض تو اٹھاؤں گا کیونکہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایک انسان برا نہیں کر سکتا اور جو ایک انسان کے ذاتی معاملات ہیں وہ فیصلے اس پر وردگار نہیں کرنے ہم انسانوں نہیں کرنے ہماری اوقات کے ہماری حیثیت کے ہم خود کتنے بڑے انسان ہیں فرشتیں تو وسیم بدامی صاحب میں دیکھ رہا تھا میری آپ سے بات ہوئی آپ کی ذہنی کیفیت ظاہری بات ہے آپ کا ایک ریلیشنشپ تھا آپ انہیں ریسپیکٹ بھی کرتے تھے آپ کے الفاظ مجھے یاد ہیں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن ٹرانسمیشن ہم اکٹھے کر رہے تھے آپ نے کہا تھا اور آخری ٹائم تک یہ بات درست رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتجام میں سب سے پہلے تو I can't agree more جو کچھ آپ نے کہا اس کے ایک ایک حرف سے and I really respect you for the fact کہ آپ کا ذاتی ایک وہ بابلہ رہا لیکن وہ کہتے ہیں نا کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ پھر تم اس کے خلاف سب کچھ جائز سمجھو اتنا ruthless نہیں ہو جانا چاہیے اور آپ جانتا ہے کہ میں کسی ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے پھر جانے کے بعد بھی اس سے اپنے سکور سیٹل کرتے رہے بلکہ اب چونکہ میں excuse me اگر میں میرے الفاظ کی ترتیب اور وہ اس کے لئے تو مجھے معذرت کی معاف کیجئے گا لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے عابر صاحب کے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ جس state of mind میں تھے وہ ایک secret نہیں ہے مجھے زیادہ معلوم ہو چونکہ میں زیادہ رابطے میں تھا لیکن پتہ اندازہ تو سب کو ہے لیکن وہ ایک دم ایک next level پر اس وقت چلا گیا جب ان کی کچھ یہ ایک دو ویڈیوز جو آخر میں لیکوئیں تو سب سے پہلے تو مطلب وہ مجھے افسوس ہے اب میں بڑے محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے گھر سے وہ ویڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے تھی اور دوسرا یہ کہ جس نے وہ ویڈیو ملنے کے بعد پھر پوسٹ کر دی یعنی میں بہت گناہگار آدمی ہوں میں بہت خطاکار آدمی ہوں میں کسی کو لیکچر نہیں دی رہا لیکن یہ مطلب یہ اللہ سے ڈرنے والی بات نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو لیکچر نہیں دی رہا کیا اللہ میں بہت زیادہ گناہگار آدمی ہوں لیکن مطلب آپ صرف یہ کر کے کہ یہ تو بکے گا رہا ہے اس پر تو ویڈیوز کی بڑی گیم بنے گی آپ نے کسی کی بیڈروم کی ویڈیو ایک تو باہر ہی نہیں نکلنی چاہیے ان کے گھر سے زاہر سی باتیں گوز بیڈاوٹ ہیں اس کو آپ نے لیک کر دیا اور اس کی وجہ سے یہ بابلہ بہت زیادہ خراب ہوگیا بہت سارے تھے لیکن یہ بلکل یہ ایک نیکس نیول پر لے گیا ساری چیزوں کو تو میں اگین آمیر صاحب کے بہت ساری چیزوں پر مجھے اختلاف تھا جس کا میں نے کھل کے اضار کیا اور ان کے سامنے بیٹھ کے تو بہت ہی کھل کے اضار کرتا تھا چلیں میں آپ کے پرام میں کھل کے ایک بات کر دیتا ہوں دنیا میں جو لوگ اس وقت نہیں ہیں میرے چاہنے والوں میں سے اس میں سب سے زیادہ عزیز جو شخص ہے مجھے اس کا نام جنیت ہم شہد ہے اور آمیر بھائی نے جنیت بھائی کی حوالے سے جو کہا اس سے زیادہ سخت الفاظ کسی نے بھی نہیں کہا تو کیا میرا اختلاف ان سے ختم ہو سکتا ہے جنیت بھائی کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کو دل سے باپ کیا ختم لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف ہر چیز کو دسٹیفہ کرو ان کی سو تیزیں غلط تھی اور یہ دعویٰ وہ آدمی کرے جو کہ اگر کسی کو خطاؤں کو اور وہ بھی آپ یعنی اگر آپ کسی کے عیبوں پر سرا بات کر رہے ہیں تو یہ بات وہ آدمی کر رہے ہیں جو خود یہ دعویٰ بھی کر سکے اسی ساس میں کہ میں ہر اپ سے پاک ہوں جب جزیں آپ کو یقین ہو جائے آپ ہر اپ سے پاک ہیں پھر آپ دوسروں کا رہے ہیں میں کسی بھی غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے اس سے بڑ اس طرح اس کو اچھالنا یہ بھی اس آمیر صاحب نے جو کچھ کیا لیکن یہ جو ہوا he did not deserve this میں ابھی اسی امردہ خانے سے ان کا دیکھ دیکھ کر آ رہا ہوں تو میرے رہے بھوزا ہوا نے کہا کہ he did not deserve this this goal without saying کہ ان کو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی تھی لیکن یہ اس داستان کا اس انداز سے اختتام نہیں ہونا چاہیتا ہے جس انداز سے ہوا ہے میں یہی بات کر رہا تھا واسیم آپ نے کہا کہ he did not deserve this and i totally agree with you عامل عقد حسین صاحب کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے جیسے میں پہلے بھی کا سیاست سے صحافت سے ان کے کچھ سٹیٹمنٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور واسیم ہم نے دیکھا عامل عاقت حسین کا عروج بھی دیکھا ہوئے مطلب کہ یہ بڑا آسان ہے ابھی کہہ دینا ہمارے میڈیا میں بہت سارے لوگوں کو یادت ہوتے ہیں نہیں ہم تو کسی کو نہیں دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے لیکن عامل عاقت حسین was an inspiration of his time would you agree with that وہ عروج ہم نے دیکھا عامل عاقت حسین صاحب کا اور انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی فریجائل ہے بڑی unpredictable ہے اور آپ کو نہیں پتا لگتا کبھی معاملات کیسے خراب ہو جائیں لیکن جو حقیقی دنیا جتنی ظالم ہے نا عامل عاقت کو گلہ ایک یہ تھا کہ سوشل میڈیا کی دنیا بہت ظالم ہے اور یقینی طور پر اس سے بہت زیادہ ظالم ہے یہ جو آپ ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں وسیم میں نے ان ویڈیوز کے حوالے سے مین سٹریم میڈیا اپنا پروگرام تو بہت دور کی بات ہے میں نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ مزمت تک کا صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کو مزمت کرنے کے لئے کنڈیم کرنے کے لئے بھی first I will have to talk about it and that will be breach of its privacy میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس بارے بات لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جس frame of mind میں وہ تھے جس ذینی تناہوں میں وہ تھے we literally did not deserve this عامل عاقت حسین جیسا حسین جیسا آدمی جتنی بے بسی سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وہ ویڈیوز ریموف کیوں نہیں کرتا اور لوگ اس کے اوپر کس طرح کے کومنٹس کرتے ہیں we seem this is a public issue and we need to talk about it اور یہاں پہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر action ہوتا ہے لیکن ایک مرد کے ساتھ ہو تو اس پر بھی action ہونا چاہیے لیکن عامل عاقت کا دل بڑا تھا انہوں نے کہا میں نے ماف کر دی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ایک اگین یہ بہت بڑا ایک سوال وہ ہمارے سارے قوانین اور اس طرح بھی ہے اس کا آپ نے اشارہ کیا اور میں پھر کہوں گا کہ اگر اس میں کوئی کہے کہ اچھا بھئی تو کیا آمیر صاحب نے جو ٹیلیویزن کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے حوالے سے تو اگین اس کو ہم سو مرتبعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی جسٹیفائن نہیں کرنا اس پر تو کھل کے اختلاف مطلب میں نے تو ریپیٹیڈ لکھایا کہ نہیں آپ اس طرح مذہب کا استعمال یہ سارے بہت سارے چیز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ایک غلط ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ جو چاہے غلط کریں اور اس کا میں صرف ایک دو پہلو بس چھوٹے سے پھر اور صرف یہ ضرور ہے کہ یہ موقع بھی کہ میں انڈرسٹینڈ کرنے کہ اگر ہمارے ارد گرد کا کوئی شخص اگر پریشان ہے ڈپریشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈرس ہونا چاہیے آمیر بھائی نے اپنے آپ کو تیزی سے اتنا زیادہ تیزی سے ڈسکنک کیا کہ میری آخری بات پچیز دنوں پہلے ہی اور اس کے پاس سے رابطہ کرنا ہی نہ ممکن ہو گیا لیکن جب اس انداز سے آدمی کٹتا 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 چلا جاتا ہے تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ارد گرد کے لوگ صاحب لذا رکھیں کہ یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے اور جس طرف ہی آج آمیر لگزہ کا معاملہ چلا گیا